پیارے بچوں السلام علیکم آج ہم چوتھی جماعت کے اردو کتاب میں سے سبق شیخ العالم کے باقی سوالات کریں گے ہمیں خالی جگہوں کو صحیح الفاظ سے پور کرنا ہے سوال ہے خالی جگہوں کو صحیح الفاظ سے پور کریں الفاظ ہمیں دیئے گئے ہیں ہر خالی جگہ کے سامنے دو دو الفاظ ہیں اور میں سے جو صحیح ہے وہ ہمیں خالی جگہ پر لکھنا ہے پہلا سوال ہے پہلی خالی جگہ ہے لوگ انہیں ڈیش ڈیش کے نام سے بھی پکارتے ہیں نندریشی یا ریشی اس کا صحیح جواب ہے یہ نندریش دوسری ہے شیخ العالم رحمت اللہ علیہ ڈیش ڈیش میں پائدہ ہوئے شیخ العالم شیخ العالم ڈیش ڈیش میں پائدہ ہوئے ہمیں دو اپشن دیئے گئے ہیں تیرہ سو ڈھتھر ایسوی تیرہ سو ستتھر ایسوی صحیح جواب ہے تیرہ سو ستتھر ایسوی میں پائدہ ہوئے تیسرا ہے آپ کے اشار کو ڈیش ڈیش کہا جاتا ہے چونکہ شیخ العالم شاعری کرتے تھے ان کے اشار کو شرک واک واک للدد کے اشار کو کہتے ہیں شرک شیخ العالم کے اشار کو کہتے ہیں شرک آپ ڈیش ڈیش سال کی عمر میں وفات پا گئے تیرہ سٹھ تیرہ سٹھ پانچ میں کھالی جگہ ہے آپ کے آبا و اجداد ڈیش ڈیش کے راجہ تھے ڈوڑا کے یا کشتوار کے آپ کے آبا و اجداد کشتوار آپ دوسرا سوال ہے نیچے دے گئے الفاس کی ضد لکھئے مثال دیو ہے رات کا زیدہ دن اسلی نقلی نیک بد نیچے دے گمنام اچھا برا خیر تیسرا خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پور کیجئے میں خالی جگہیں دے گئے ہیں ان کو مناسب الفاظ سے پور کرنا ہے الفاظ آخر پر دیئے ہوئے ہیں شیخ نوردین ڈیش ڈیش سے ہی عبادت وہ ڈیش ڈیش کی طرف ڈیش ڈیش تھی آپ کی ڈیش ڈیش ڈاڑا سرا ڈیش ڈیش میں اکبر دین ڈیش ڈیش زیدہ کے ساتھ ہوئی الفاظ جو دیئے گئے ہیں شادی بچپن ریاضت مائل بیٹی ترا شیخ نوردین ڈیش ڈیش سے ہی بچپن بچپن سے ہی عبادت وہ ریاضت کی طرف ڈیش ڈیش تھی مائل آپ کی ڈیش ڈیش ڈاڈا سر آپ کی شادی ڈیش ڈاڑا سر آپ ترول میں اکبر دین اکبر دین کی بیٹی زیدہ کے ساتھ ہوئی شکریہ